اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں نیٹورک ٹپالوجی کے بارے میں کہ نیٹورک ٹپالوجی کیا ہوتی ہیں تو آنے والے لیکچرز میں میں ون بائی ون ہر ایک کو ڈسکس کروں گا جس میں سٹارٹ ٹپالوجی بس ٹپالوجی رنگ ٹپالوجی میش ٹپالوجی اور ٹریٹ ٹپالوجی کے بارے میں میں آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کروں گا تو آج میں صرف دیفینیشنز یعنی کہ نیٹورک ٹپالوجی کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ یہ ہوتی کہ آیا اصل میں تو بغیر ٹائمز آیا کیا چلیے شروع کرتے ہیں نیٹورک ٹپالوجی اصل میں ہم نے ایک بلڈنگ بنا لی جس کے تین فلور ہیں تین فلور ہیں پہلے حصے میں ہم نے کمپیوٹر سسٹم کا ایک نیٹورک بنایا دوسرے حصے میں بنایا اور تیسرے حصے میں بنایا ہم نے جب ان کو کمپیوٹر سسٹم کے نیٹورک کو بنایا تو ہم نے ان کو ارینج کیا کہ فلان جگہ پہ یہ پڑا ہوا سسٹم فلان جگہ پہ یہ سسٹم پڑا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے پرنٹر رکھا ہوا ہے یہاں پر ہم نے دوسری کوئی ڈیوائس رکھی ہوئی ہے تو ہم نے جب ان ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کیا فیزیکلی طور پر کیبل کی مدد سے یہی تو ہوتی ہے نیٹورک ٹپالوجی کہ ہم نیٹورک ٹپالوجی کیا ہے کہ نیٹورک ڈیوائسز کو آپس میں فیزیکلی طور پر کنیکٹ کا دینا یہ نیٹورک ٹپالوجی کہلاتی ہے اب یہ پانچ طرح کے ٹپالوجیز ہوتی ہیں جس میں بس ٹپالوجی آتی ہے رینگ ٹپالوجی آتی ہے سٹارٹ ٹپالوجی آتی ہے ٹری ٹپالوجی آتی ہے اور میش ٹپالوجی آتی ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں پر کے نیٹورک ٹپالوجی نیٹورک کو مختلف طریقوں سے ارینج کیا جا سکتا ہے نیٹورک کی ڈیوائس کو نیٹورک کو کیبل کی مدد سے جب ہم فیزیکلی کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ نیٹورک ٹپالوجی کہلاتی ہے ڈیفرینٹ نیٹورک ٹپالوجی سوری زرہ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو ڈیفرینٹ نیٹورک ٹپالوجی آر بس ٹپالوجی رنگ ٹپالوجی سٹارٹ ٹپالوجی ٹریٹ ٹپالوجی میش ٹپالوجی یہ جتنی بھی ٹپالوجی ہیں ان کو آنے والے لیکچر میں میں ون بائی ون ڈسکس کروں گا تو آج کے لیے اتنا تھا کہ نیٹورک ٹپالوجی کیا ہوتی ہے کہ فیزیکلی طور پر ہم اپنے نیٹورک کو جب نیٹورک ٹیوائسز کو کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری نیٹورک ٹپالوجی کہلاتی ہے آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکس فار واشنگ لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو کومنٹ بلو دس ویڈیو اللہ حافظ